کیا آپ یہ کہا کہ وہ حد دے کہ ہمارے بچوں کے خطے ہیں ریٹائر جیسا آپ آ جائیں اس کی وہاں سے ہوئی مخالفت نہیں ہوگا ریٹائر تو ان سے کہا گیا کہ نہیں اور پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ جو ملاقات ہے پی ایم صاحب سے وہ ہونے جا رہی ہے اس کے ٹی وارز کون تیع کرے گا حکومت تیع کرے گی کام تو وہیں پر ڈالا جانا ہے یہ تو چھے ورسس چھے ختم نیوٹرلائز ہو گیا ہے اس وقت ٹھیک ہے کہ ہر بار جو ہے وہ اپنا آپ اس کا اظہار کرنا یہ بار بار کرتے ہیں ایک بار پھر کر دیا یہ بچوں کی خطنوں سے بات شروع ہوئی تھی بچوں کی خطنیں بروقت ہو جائیں تو مسائل کم ہوتے ہیں اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مطین ہمارے ساتھ ہیں فل کوٹ کے اعلامیے نے ایک نئی بحث چھیڑ دیئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائر ججز کو تو کوئی اپنے بچوں کے خطنوں پر بھی نہیں بولاتا تو یہ کیا ماجرہ اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے یہ کیا ہو رہا ہے یہ جو جملہ ہے نا کہ ریٹائر ججز کو کوئی اپنے بچوں کے خطنوں پر بھی نہیں بولاتا مطلب کیا آپ یہ کیا کی بولاتے ہیں کہ ہماری بچوں کے خطنیں ریٹائر جیساں آپ آ جائیں یہ تو نہیں بولاتے یہ بات شیرفزل مروت صاحب نے کی ہے ٹپیکل شیرفزل مروت صاحب والی بات ہے آسمان شیرازی صاحبہ کی پرگرام میں موجود تھے تو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو کمیشن ہے اس کمیشن کو بنایا جائے گا اور اس کی سربراہی یک رکنی کمیشن ہے تو یہ جو یک رکنی کمیشن ہے اس کمیشن کی سربراہی ایک ریٹائر ججز صاحب کریں گے یہ ہوا ہے اور اس سے پہلے کیا ہوا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھئے یہ خط لکھا گیا خط آ گیا سوشل میڈیا پر عدیل سرفراز سبریم گورڈ آف پاکستان کے بہترین رپورٹوں ہیں وہ خط سب سے پہلے لے کر آئے سنو نیوز کے لئے کام کرتے ہیں عدیل سرفراز صاحب کے یہ خط پبلش کرنے کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے بعد کھلبلی بچنا شروع ہے اور پھر اس کے بعد یہ خط ہی خط تھا ہر طرف اور پھر اس کے بعد اگلا دن آیا اگلے دن سپریم کورٹ میں ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ یہ خط بھونچال پیدا کر دے گا ہوا نہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان اپنے اپنے بینچز میں گئے کام شروع ہو گیا پھر آیا ٹی روم کا وقت چائے کا وقفہ والا اب یہ چائے کا وقفہ والا تو خیر سین شاید نہیں ہوتا رمضان میں بکیز جج صاحبان ہیں موسی ففٹی فائف پلس ہیں تو ان میں سے ممکن ہے کہ ایلڈرلی یا کچھ اور ریزن ممکن ہے کچھ کسی کا روزہ نہ بھی ہو تو میں ٹی روم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں جا کے بیٹھے بریک تھا جی وہاں پر جو سپریم کورٹ میں ہمیشہ کہتا ہے ایک ہے کیمپ قاسی فائزیس صاحب کا ایک تھا کیمپ بندیال صاحب کا بندیال بندیال صاحب کا کیمپ تو جو بندیالوی کیمپ تھا اس میں جو ججز تھے اب انہیں چونکہ پہلے اجازالحسد صاحب کا کیمپ کہا جا رہا تھا وہ چلے گئے تو اب انہیں منیب اختر صاحب کا کیمپ کہا جاتا ہے خالانکہ منیب اختر صاحب اس طرح سے کبھی بھی یہ ہوا نہیں ہے لیکن بہترحال منیب اختر صاحب کا کیمپ کہا جاتا ہے ٹی روم میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ جن کی بنا پر لگا کہ نہیں یہ خد جو ہے وہ آوائیڈ نہیں کیا جا سکتا اور یہ ڈسکس ہوگا اس پہ مزید ڈسکشنز ہوں گے سپریم کورٹ سے کچھ آئے گا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ فل کورٹ اجلاس بلایا جائے یہ میرے وائرس کی خبر ہے عام طور پر چڑیا ہوتی ہے کسی کے پاس کبوتر ہوتا ہے مزید شلقمن صاحب کے پاس چڑائل ہے مجید رامان شامی صاحب کے پاس حدود ہے عجمال جامی صاحب نے ایک ملنگ پیدا کیا ہے تو وہ ملنگ ان کے لیے خبریں لاتا ہے تو ہم نے کہا ہم کیا کریں ہیں تو چونکہ یہ دور ہے ٹیکنالوجی کا تو میرے وائرس کی خبر یہ ہے کہ ٹی رون میں جو ہوا اس کے بعد یہ فیل کیا گیا قاضی فائزہ صاحب کے کیمپ میں کہ فل کورٹ ہونا چاہیے بیکس وہاں پر قاضی فائزہ صاحب کے کیمپ میں یا پھر تمام ججز نے یہ کہا نہیں قاضی فائزہ صاحب کے کیمپ میں یہ فیل ہوا قاضی صاحب نے اجلاس بلایا فل کورٹ اجلاس جو چار بجے دو گھنڈے بارہ منٹ کا جو اجلاس تھا وہ اجلاس بلا لیا گیا وہ اجلاس ہوا جس تھے وہاں سے ایک جملہ آیا کہ یہ جملہ میں لبے لب آپ بیان کرو لیکن یہ جو جملہ یہ قوٹ انکوٹ ہے ایک مفہوم ہے نہیں نہیں یہ والا جو جملہ ہے یہ والا حصہ یہ قوٹ انکوٹ ہے وائرس جو ہے یہ اندر سے لے کر آیا جملہ فل کورٹ اجلاس سے پورا قوٹ انکوٹ یہ مفہوم نہیں ہے they are our heroes تو پھر اہم ترین شخصیت فل کورٹ اجلاس میں اس کی جانتے سے کہا گیا for god's sake یہ hero کہاں سے ہیں ان چھے جج ساہبان کے بارے میں کہا گیا for god's sake یہ hero کہاں سے ہیں اب یہ جو تھی چیز اس نے ذرا ماحول وہاں پہ گرما دیا وہاں پہ پھر بندیالوی کیمپ یا جو ایک سائٹ کا کیمپ ہے ادھر دن دی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کیمپ وہاں سے تین جج ساہبان کی یہ تجویز آئے کہ کمیشن بنا دیتے ہیں کمیشن بنا دیتے ہیں سپریم کورٹ کے حاضر سرویس جج کی سر برائی ریٹائرڈ نہیں حاضر سرویس اس کی وہاں سے ہوئی مخالفت نہیں ہوگا ریٹائرڈ تو ان سے کہا گیا کہ نہیں اور پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ جو ملاقات ہے پی ایم صاحب سے وہ ہونے جا رہی ہے اس پر یہ کہا گیا دونوں سائٹ سے کہ ٹھیک یہ ملاقات کر لیں کیونکہ اگر آئیس آئے پر الزام آ رہا ہے تو آئیس آئے وہ خفیہ ادارہ ہے جو وزیراعظم کے انڈر ہے تو وزیراعظم اس ادارے کے بوس ہے تو ان سے ملنے سننے بعد پھر اس کے بعد اس پر بات کر دیں یہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر اگلے روز بھی فلکورٹ اجلاس ہوا نہیں یعنی پھر ہوا یہ کہ فلکورٹ کا آج علامیہ نہیں آئے گا اگلے روز آئے گا اور باقی وزیراعظم سے ملنے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے دوبارہ رکھیں گے تو فلکورٹ کا دوسرا حصہ ہوگا سیشن ٹو تو فلکورٹ کا سیشن ٹو ہو گیا اب یہ جو جملہ تھا دیار آر ہیروز اور فلکورٹ بلانا یہ وہاں پر ہوا اب ایک اور چیز یاد رکھیے گا آج کی میٹنگ میں یہ تیہ ہوا کہ ایک کمیشن بنایا جائے سنگل میمبر کمیشن اور اس کمیشن کی سربراہی کریں گے ایک ریٹائرڈ جج یہ تیہ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ابھی ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اس لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ کمیشن بنا تھا میمو گیٹ پر تین ججز تھے اس میں ٹھیک ہے تینوں ججز جو تھے وہ ججز سپریم کورٹ کے حاضر سرویس ججز تھے ٹھیک ہے یعنی سپریم کورٹ کے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں یہ دینوں حاضر سرویس ججز تھے قاضی فائز عیسی صاحب اس پہ تھے اس میں اقبال حمید الدین صاحب غالباً وہ بھی تھے اور تین رکنی وہ کمیشن تھا تو جب قاضی فائز عیسی صاحب خود ایک کمیشن میں تھے اور حاضر سرویس کے طور پر تھے اور وہ انتہائی بڑا کمیشن تھا یہ تو پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے بہت بڑا میٹر ہے لیکن انٹرنل میٹر ہے وہ تو انٹرنیشنل میٹر تھا تو پھر قاضی فائز عیسی صاحب کے سامنے تو مثال تھی کہ کمیشن تو امپاورڈ ہوتا ہے تب جب حاضر سرویس ہوتا ہے جو حاضر سرویس آئینی عدالت کے جج صاحبان کو ڈر آ سکتا ہے اگر کوئی تو پھر وہ ریٹائر جج کیا کریں گے پھر تو ایسی جملے آئیں گے کہ ریٹائر جج کو تو کوئی اپنے بچوں کے خطنوں میں بھی نہیں بھولا تھا بلکل اسی تو یہ جملہ اس لیے آئے گا اب وہ جو نام آ رہے ہیں تصدق سنجیلانی صاحب کا نام آ رہے ہیں ناصل الملک صاحب کا نام آ رہے ہیں منظور ملک صاحب کا نام آ رہے ہیں اور ایک نام لے دیا آزم نظیر تارر صاحب نے میرے ہمنام کا جسٹس ریٹائر تاریخ مسعود صاحب سردار تاریخ مسعود صاحب تو ان کا نام لے دیا گیا ہے اب اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے جو آزم نظیر تارر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حکومت اس کے ٹی و آرز تیہ کرے گی کابینہ سے منظور ہی لیں گے دو سے تین روز میں بن جائے گا ٹی و آرز تیہ کرے گا اس کے ٹی و آرز کون تیہ کرے گا حکومت تیہ کرے گی کام تو وہیں پر ڈالا جانا ہے یعنی جب آپ ٹی و آرز تیہ کریں گے کہ کمیشن کو کیا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کمیشن کے سامنے یہ 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 ٹاگٹس ہیں ان لائنز پر کام کرے گا تو اس میں آپ پھر وہاں پر اپنی مرضی کی وہ لائنز سیٹ کر سکتے ہیں تو کمیشن جو ہے وہ کام کرے گا کس کا ازتحقاق ہونا چاہیے ٹی و آرز تیہ کرنا دیکھئے ٹی و آرز تیہ کرنا تو بات کا مرحلہ ہے بات یہ ہے کہ کمیشن بنتا ہے جب بھی ہمارے ہیں تو کیا ہوتا ہے مٹی پاؤ کمیشن بنتا ہے تو مٹی پاؤ ٹھیک ہے نا بیکار دبا دو کاپٹ کی نیچے معاملہ تھنڈا ختم کمیشن سے کچھ نہیں ہوتا یہ معاملہ تھا سپریم کورٹ کا اس کی ہوتی کورج یہ چلتا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں کیس بن کر چلتا سپریم کورٹ کے پاس سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں گیا تھا سپریم کورٹ کے جسائبان کے پاس دو اختیارات تھے وہ کرتے ایک سپریم جیوڈیشل کاؤنسل اس کو از خود نوٹس بنا کر کمپلینٹ میں تبدیل کرتی ٹھیک ہے اور اس کو کمپلینٹ میں تبدیل کر کے سن لیتی لیکن پھر یہ انہوں نے کیوں کیا اگر ان کو یہ بہتر راستہ لگا ہے دیکھئے یہ انہوں نے تو کیا ہی نہیں ہے یہ تو ملاقات میں کیا ہے یہ سپریم کورٹ میں تو نہیں کیا نا یہ تو ملاقات میں کیا ہے ججز کتنے ہیں سپریم کورٹ میں نہیں خط لکھنے والے چھے ملاقات میں کتنے تھے ملاقات میں تو جتنے قاضی فائزیسہ صاحب تھے جزیلہ اسلم صاحبہ تھی منصور علیشہ صاحب تھے تین ادھر شباز شریف صاحب تھے آزم نظیر تارر صاحب تھے منصور عثمان آوان صاحب تھے کتنے تھے لوگ چھے خط کتنوں نے لکھا تھا یہ تو چھے ورسس چھے ختم نیوٹرلائز ہو گیا ہے اس وقت ٹھیک ہے یہ جاتا لارجر بینچ بنتا سپریم کورٹ سنتی اس کو اور پھر سپریم کورٹ کہتی کہ ہاں جی بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا اور پھر وہ آتے اور کہتے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سپریم کورٹ میں سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا میرا بہنوئی اس تاریخ کو اتنے بجے اس بہنوئی کا نام یہ ہے یہ اس جگہ سے خود جج سائبان کیس کیوں نہیں کر رہا دیکھئے اب آپ ایک اور بحث ہو رہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب بہت سے جاوے چودی صاحب نے اپنے پرگرام میں کیا وہ کہلنے کے جی یہ جج سائبان ہیں یہ سزا دے دیتے بلا کے انگی کوئی معنی نہیں رہا نہیں اس صدح ایمپورٹن یہ ہے کہ یہ جج سائبان کیا کرتے ان کے پاس کیس تھا جج سائبان تو کیس پر فیصلہ دیتے ہیں کیس تھوڑ نہیں کیس بھی نہیں تھا بعد یہ کہ از خود نوٹس کا اختیار نہیں ہے ججز کے پاس تو یہ اگر کیس ہوگا آپ نے بہنوئی اٹھا لیا ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا تو ایک ان کے پاس کیس آئے گا تو کیس پر فیصلہ دیں گے تو کیس نہیں تھا ٹھیک ہے دوسری ایک اور چیز یاد رکھی گا یہ جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بار بار بتایا صحیح ہے انہوں نے سپریم کورڈ کے چیف جسٹس کو بتایا انہوں نے سپریم کورڈ کے سینئر پیونی جج کو بتایا یہ جو آج آزم حضیر طارد صاحب کر رہے ہیں کہ جی اس کی ٹائمنگ پر اور اتنے عرصے سے کیوں نہیں بولے تو بولتے آ رہے تو بولتے آ رہے اور یہ کیس صرف خفیہ ایجنسی کے بارے میں نہیں ہے یہ تو سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں ہی جانا تھا اس لیے کہ یہ تو کیس ہے پورا آمیر فاروق صاحب کے خلاف کہ جب آپ کے پاس آپ کے جج لے کر آ رہے ہیں کیس بار بار لے کر آ رہے ہیں یہ تو ان کے کنڈکٹ کا کیس ہے پوری عدالت کو بچا کیوں نہیں ہے آپ دیکھئے جو آپ کو خبر ملتی ہے فل کورٹ ہو گیا اس کے بعد جو اعلامی آیا اس میں یہ جو آپ کے سامنے پریس ریلیز ہے سپریم گورڈ آف پاکستان اس پریس ریلیز میں اٹھائیس مارچ دو ہزار چوبیس کی پریس ریلیز میں ایک دو تین چار اور چوتھا پیرا اس کا سب سے بڑا ہے اور آخر میں لکھا ہوا ہے پبلک ریلیشننگ آفیسر اس پریس ریلیز میں کیا ہے اس پریس ریلیز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ یہ ہوا اور تمام جج صاحبان سے قاضی فائزہ صاحب نے اکیلے اکیلے ملاقات کی فردن فردن تمام چھے جج صاحبان سے یہ ابھی تک خبر اس طرح سے نہیں آئی تھی یہ آ جائی ہے فل کورٹ اعلامی کے مطابق اسلامواد ہائی کورٹ کے چھے جڑیوں کے جانب سے چھبیس پار دو سار چوبیس کو ایک خط محصول ہوا خط میں لگائے گا الزامات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس نے اسی دن ایک میٹنگ بلائی اعلامی میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے دھائی گھنٹے تک جاری جنے والی میٹنگ میں تمام ججز کے تحفظات کو انفرادی طور پر سنا چیف جسٹس اور پاکستان نے کہا کہ عددیہ میں مداخلت برداشت نہیں ہوگی سپریم کورٹ کے جاری اعلامی میں بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ججز سے افطار کے بعد ملاقات کی چیف جسٹس قاضی فائزہ نے ہائی کورٹ کے ججز کو اپنے گھر بلائیا چیف جسٹس نے دھائی گھنٹے کی ملاقات میں ججز کو انفرادی طور پر سنا اعلامی میں مزید بتایا گیا ہے کہ وزیر عظم شہباز شریف نے چیف جسٹس سے ملاقات کی اور ملاقات میں ریاستی اداروں کو ہدایات دینے کی یقین دھیانی کروائی وزیر عظم نے فیض آباد دھرنا کیس کی روشنی میں ریاست اداروں کے حوالے سے قانون سازی کی یقین دھیانی بھی کروائے نرگسیت خود پسندی اس پورے معاملے میں کہیں فیض آباد دھرنا کیس کا حوالہ تھا نہیں تھا اس پریس ریلیز میں ہے ہے تو ہم جو باروار کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز پر لکھ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ ہر بار جو ہے وہ اپنا آپ اس کا اظہار کرنا یہ باروار کرتے ہیں ایک بار پھر کر دیا یہ نہیں کرنا تھا اس کیس کا حصہ ہی نہیں تھا لیکن اس کو ضرور لے کر آنا اسی فارمیڈ کا ہے اور حکومت نے بھی ایک اور کام کیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں مٹی پاو پرگرام ہے مٹی ڈالو ختم کرو حکومت نے کیا کہا ہے جو کمیشن بنے گا وہ کمیشن ماضی کے معاملات کی ان کی بھی تحقیقات کرے گا پھر یہ تو سٹا لیں تو پھر بعد یہ یہ لمبا گام ہے اور کمیشن کی ریٹائر جج کے کمیشن کی حیثیت کیا ہوگی کمیشن دے گا سفارشات ان سفارشات پر عمل درامت کون کرتا ہے ظاہر ہے حکومت کرے گی حکومت کس کی ہے ان لوگوں کی جن پر الزام ہے تو پھر مٹی پاو پرگرام ہے اثر انداز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی لیے بات یہ ہے کہ بچوں کی خطنوں سے بات شروع ہوئی تھی بچوں کی خطنیں بروقت ہو جائیں تو مسائل کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ اس کو بھی مٹی پاو پرگرام بنا دیں تو پھر وہ بروقت نہ ہونے سے تکالیف جائیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں آپ کو بات سمجھ گیا میں سمجھ گیا ناظرین یہ تاریخ مطین تھے گفت کو اپنے ملاحظہ فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی